السلام علیکم دوستو دوستو وزیراعظم پاکستان نے بزابطہ طور پر پاکستان کی تیسری پرائیویٹ ائر لائن کا افتداء 9 دسمبر کو کیا تھا اسی سلسلے میں وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی عثمان ڈار کے درمیان بھی ملاقات ہوئی تھی اور دوستو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ائر سیال سیالکورٹ کے لوگوں نے اپنے پیسوں سے خود بنائی ہے یہاں تک کہ ائر پورٹ کی تعمیر اور ہوائی جہاز کی خریدداری تک سیالکورٹ کے لوگوں نے یہ کارنامہ حکومت کی مدد کے بغیر سارے انجام دیا ہے لیکن دوستو دیکھنے اور سننے میں ناقابل یقین باز لگتی ہے پنجاب کے سنتی شہر سیالکورٹ اور اس کے لوگ بڑے بڑے کام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اور دوستو یہاں ایک ٹرائپورٹ بھی موجود ہے جو کہ یہاں کے لوگوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی بنائی ہے لیکن ہوائی سفر کی آسانی کے لیے تاجروں اور سنتکاروں نے خود ہی اپنے آپ پر بروسہ کرتے ہوئے ائر پورٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی ایک ائر لائن بھی شروع کر دی دوستو ائر سیال نے جون دوہزار بیس میں اپنا فلائٹ اپریشن شروع کرنا تھا لیکن کرونا پینڈیمک کی وجہ سے فلائٹ اپریشن کو موخر کرنا پڑا لیکن اب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے افتتاہ کے بعد فلائٹ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ائر سیال مکمل طور پر فنکشنل ہو جائے گی اور دوستو یہ جو فلائٹ ہے یہ ابتدائی طور پر اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور سیال کورٹ کے لیے اڑانگ بڑھیں گی جس میں کراچی سے لاہور روزانہ کی بنیاد پر تین فلائٹ چلائی جائیں گی سیال کورٹ کے لیے ویک میں تین دفعہ جبکہ پشاور کے لیے ویک میں چار دفعہ فلائٹ اپریشن جاری رکھا جائے گا جس کے بعد فیوچر میں انشاءاللہ انٹرنیشنل پلین کا آغاز بھی کر دیا جائے گا دوستو ائر سیال کی انتظامیہ نے اسی ملین ڈولر کے لاگ بڑھ اے تھری ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ایس ہوای جہاز لیز پر حاصل کیے ہیں جس میں سے پہلا جہاز ستائیس نومبر کو ایرازونہ سے کراچی لینڈ کیا تھا پچاس سے ایک سو پچاسی پسنجرز کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو ائر سیال کی انتظامیہ کے مطابق یہ تمام تر سیٹس ایکانومی کلاس کی ہوں گی جنہیں وقت کے ساتھ اپ گریڈ کر کر بزنس کلاس میں کنورٹ کر دیا جائے گا دوستو ائر سیال نے یہ جہاز دنیا کی سب سے بڑی ہوای جہاز لیز پر دینے والی کمپنی ائر کیپ سے حاصل کیا ہے اور دوستو ائر سیال سے پہلے سیال کورٹ چیمبر آف کامرس کی برپور کوشش کے بعد سیال کو ڈرائی پورٹ بھی عمل پذیر ہوا تھا اور اس وقت فنکشنل ہے ائر سیال اپریٹیو ہو جانے کے بعد سیال کورٹ سے ایکسپورٹ آرڈر 24 گھنٹے میں مطلوبہ مالک تک پہنچائے جا سکیں گے جس سے نہ صرف کسیر ذرہ مبادلہ پاکستان میں آئے گا بلکہ سیال کورٹ کی انڈسٹری کو بھی فروغ ملے گا ائر سیال کے اندر چار سو سے زیاد شیئر ہولڈرز موجود ہیں اور ہر شیئر کی قیمت ایک لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے دوستو یہ ایک عملی نمونہ ہے کہ انسان جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اسے حمد طاقت اور حوصلہ رب کریم کی ذات عطا فرما دیتی ہے اور دوستو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ائر سیال پورے پاکستان کو فائدہ دینے جا رہی ہے اور وہ فائدہ اس صورت میں ہے کہ ائر سیال میں بہت ساری جوبز اپورچنٹیز موجود ہیں اس ٹائم آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر بہا آسانی وہاں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بہا آسانی وزٹ کر سکتے ہیں اور جس جوب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہے وہاں سے بہا آسانی آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور دوستو ائر سیال کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پی اے اے کو اب ائر سیال سے سیخ کر اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ایک بہت ہیلتی کمپٹیشن بھی دیکھنے کو ملے گا اب پی اے اے کو اگر سروائیو کرنا ہے تو انہیں ائر سیال جیسا سٹینڈر اپنانا پڑے گا اور یہ ایک بہت خوشہائن بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اب ایک سے زائد ائر لائنز کام کریں گی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مزید سے مزید بہتر ہونے کی کوشش کریں گی اور ائر سیال ایک سال پرائیویٹ اپریشن کے بعد انٹرنیشنل لائسنس بھی حاصل کر لے گی تو جو کہ ایک پاکستان کے لیے بہت خوشہائن بات ہے اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں